موسیقی زرنبش موسیقی ہفتہ پندرہ اگست سال دو ہزار بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسوان ہوں میرا بلوج آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو موسیقی سب سے پہلے پیش خدمت ہے آج کی نیوز بلٹن میں شامل اہم خبروں کی سرخیاں تربت کے علاقے آفسر میں پاکستانی پیرا ملٹری فورسز اور فرنٹر کور کی فائرنگ سے تربت کے ریاشے اور کراچی یونیورسٹی کے ایک طالب محمد حیات شہید ہو گئے بی ایسو کے ترجمان نے حیات مرسا کے شہادت کو بلوج نسل کشی کا تسسل قرار دیتے ہوئے کہا بلوج طالب علموں کے ماروائے عدالت گرفتاری تشدد اور مسخشدہ لاشوک کی برامدگی معمول کا حصہ ہے بلوج نیشنل مومن کے چیئرمن خلیل بلوج نے کہا ہے کہ چودہ اغس ناصر بلوج قوم بلکہ خطے اور عالم انسانیت کے لیے یوم سیاہ ہے بلوج نیشنل مومن کے مرکزی ترجمان نے اپنی بیان میں شہدہ تربت امداد بجیر اور رضا جانگیر کو ان کی ساتوی یوم شہدت پر خراجت اقیدت پیش ریڈیو زرنبش اردو کو بلوجستان کے علاقے آوارن و گردور نوا میں ایک بڑی فوجی آپریشن کے اطلاع محصول ہوئی ہے یہ تھی اہم قبروں کی سرخیاں آئیے اب بلوجستان سے متعلق خبریں سارے بلوج سے سنتے ہیں جمعیرات کے روز بلوجستان کے زلے کیج تربت کے علاقے آب سر میں پاکستانی پیرا میلٹری فورس فرنٹیر کور کے فائرنگ سے تربت کے رہائشی اور کراچی یونیورسٹی کے ایک طالب علم محمد حیات جام بھاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق جمعیرات کے روز تربت کے علاقے آب سر میں فورسز کے ایک قافلے کو نامعلوم افراد نے آئی ای ڈی دھماکے سے نشانہ بنایا جس کے بعد فورسز نے اندہ دھند فائرنگ شروع کر دی اسی اندہ دھند فائرنگ کے دوران حیات مرزا بلوج کو سیکیورٹی فورسز نے والد کی سامنے تشدد کا نشانہ بنایا اور وحشیہ نہ تشدد کر کے اندہ دھند فائرنگ کے بعد شہید کر دیا بلوج سٹوڈنٹس ارگنیزیشن آزاد کی ترجمان نے حیات مرزا کی شہادت کو بلوج نسل کشی کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا بلوج تالب علموں کی معورہ عدالت گرفتاری تشدد اور مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی معمول کا حصہ ہے بلوجستان کے مختلف علاقوں سے بلوج تالب علموں کا قتل عام دو دہائیوں سے جاری ہے سیکیورٹی فورسز آئی روز بلوجستان کے مختلف علاقوں سے بلوج نوجوانوں بزرگوں اور خواتین کو لاپتہ کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیتے ہیں اور تفتیش کے نام پر غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد شہید کرتے ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ حیات مرزا بلوج پہلے طالب علم نہیں جو سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے شہید ہوئے بلکہ اس واقعے سے قبل بھی متعدد طالب علم سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے شہید ہوئے ہیں دو مارچ دو ہزار دس کو خوزدار یونیورسٹری میں شہید جنید بلوج اور شہید سکندر بلوج کی شہادت میں سیکیورٹی ادارے ملوث ہیں علاقہ ذرہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق گزشتہ شب پاکستانی فوج نے آورانگ کے گردنوائی علاقوں تیرتیج، ہوری، بزداد، سرمالار، چیری مالار، گشکور اور دیگر چھوٹے دہاتوں کی مکمل ناکہ بندی کر دی ہے اور ان علاقوں کی داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر کے فوجی دستے علاقوں میں پھیل چکے ہیں فوج نے محاصرے میں لیے گئے مذکورہ علاقوں کی تمام لوگوں کی گاڑیوں کو قبضے میں لیا ہے اور عوام کو گھروں میں محصور کر دیا ہے جس سے ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے بلوج نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوج نے کہا چودہ اگست نہ صرف بلوج قوم بلکہ خطے اور عالم انسانیت کے لیے یوم سیاہ ہے بلاشبہ پاکستان نہ صرف بلوج سندھی اور پختنوں کے لیے ایک مسلسل عذاب ہے بلکہ خطے اور عالم انسانیت اسی آگ میں جل رہی ہیں چیئرمن خلیل بلوج نے کہا برطانوی سامراج نے اپنے مستقبل کے مفادات اور خطے میں طاقت کے توازن کی جنگ کے لیے ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے مذہبی جنونیت اور مذہبی جذبات بھڑکا کر پاکستان کا قیام عمل میں لائیا برطانیہ اپنے مقصد کی حصول کے لیے کامیاب ہوا لیکن اس کا خمیازہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مہاجرت لاکھوں انسانوں کا قتل اور بلوج سندھی اور پشتنوں کو قومی سرزمینوں پر قبضے کی صورت میں بھگتنا پڑا انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان کو تقسیم کیا گیا تو جس خطے پر نامنہاد پاکستان بنا وہاں مذہبی جنونیوں نے خیر مسلموں کی عزت و عبرو اور جانمال پر حملے شروع کر دئیے لاکھوں اندو اور سکھوں کو اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان کی سرزمین پر مہاجرت اختیار کرنا پڑا اس کے جواب میں ہندوستان سے لاکھوں لوگ اپنی پھڑکوں کی سرزمین سے مہاجرت کر کے سندھ میں بسنے پر مجبور ہو گئے یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا حجرت تھا اس عظیم حجرت کا بنیادی سبب محض مذہبی جنونیت پر مبنی ریاست کا قیام تھا اسی طرح پاکستان میں مذہبی اقلیت بھی مسلسل ریاست اور اس کے ہواریوں کی نشانے پر رہے ہیں پاکستان میں ہندووں کی تعداد مسلسل گھٹی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہندووں کو تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جا رہا ہے اس کے کئی مثالیں میڈیا میں بھی سامنے آگئی ہیں اسی طرح عیسائیوں کو بھی نشانہ بنانا ایک معمول بن چکا ہے انہیں مسلمانوں کی قوان اور چشموں سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے عدالتوں میں کوئی ان کا وکیل بننے کو تیار نہیں ایک عیسائی خاتون آسیا بی بی کو آٹھ سال تک توہین مذہب کے نام پر جیلوں میں رکھ دیا گیا بری ہونے پر وہ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا میں پناہ گزین کی زندگی گزار رہی ہے اس کا گناہ مسلمانوں کے ایک مشترک قوان سے پانی حاصل کرنا تھا خلیل بلوچ نے کہا کہ پاکستانی قبضے کے پہلے دن سے بلوچ قوم نے پاکستان کی خلاف مضاہمت کا راستہ اپنایا مختلف نشیب و فراز سے گزر کر آج تک جہد آزادی اور قربانیوں کا سفر جاری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچ قوم کی کامیابی ہے جس نے اپنے ہمسائے اقوام کو باور کرایا ہے کہ پاکستان دہشتگردی کا محور ہے پاکستان کی وجود کے ساتھ خطہ اور دنیا میں امن سلامتی ناممکن ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے بیان میں شہدہ تربت امداد بجیر اور رزا جہانگیر کو ان کی ساتھویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ چودہ آگست کی علل صبح پاکستانی فوج نے بین ایم کے ریجنل رہنما امداد بجیر کے گھر کو گھیرے میں لے کر راکٹ کے کئی گولے داغے اور گولیوں کی بھوچار کر دی اس غلغار میں امداد بجیر اور بی ایس سو آزاد کے سیکریٹری جنرل رزا جہانگیر شہید ہوئے بلوچ قوم غیر فطری ریاست پاکستان کے قیام سے منصوب دن کی حیثیت سے چودہ آگست کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے آ رہے ہیں لیکن اس بلوچ رہنماوں کی شہادت سے بلوچ قوم پر ایک اور ہولناک وار کر دی انہوں نے کہا کہ بلوچ سیاسی تحریک میں ان فرزندوں کا لہو قابل ذکر ہیں جنہوں نے کٹھن سیاسی حالات میں بھی ثابت قدم رہ کر اپنے نظریے اور سوچ کا دفاع کیا اور عوام کو سیاسی حوالے سے متحرک رکھنے میں آخری دم تک جدجہت کرتے رہے شہید امداد بجیر اور شہید رزا جہانگیر وطن کے ان بہادر فرزندوں میں شامل ہیں جنہوں نے قومی تحریک آجوئی کو اپنے لہو سے آبیار کر کے اس سیاسی سوچ کو عوام تک منتقل کر دیا جو شہید چیئرمن غلام محمد شہید کا سوچ ہے انہوں نے کہا کہ بی ایسو آزاد کے سیکریٹری جنرل رزا جہانگیر کا ممری کے باوجود پختہ فکر اور نظریہ کے مالک تھے انہوں نے بی ایسو میں اپنے نظریاتی پختگی سے ممتاز مقام حاصل کی اور سیکریٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے شہید رزا جہانگیر نے بلوچ طلبہ کو آزادی کی جدجہد میں متحرک کرنے کے لیے مختلف جہدوں میں کام کیا دشمن کی برتی جارہیت سے خوفزتہ ہو کر گھر بیٹھنے کے بجائے ہمیشہ عوامی موبالائزیشن کے عمل میں مصروف کار رہے اور تنظیمی دورے کے دوران شہادت پائی بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے تنظیم کے سابق جنرل سیکریٹری شہید رزا جہانگیر اور بین ایم کے ممبر امداد بجیر کو ان کی ساتھویں برسی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید رزا جہانگیر اور امداد بجیر کی شہادت نے بلوچ قومی تحریک کو مشکل حالات میں توانائی دے کر نوجوانوں کی امید اور آرزو کو زندہ رکھا بیلیف کے ترجمان میجر گوہران بلوچ نے نامالو مقام سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمعیرات کے روز زلہ کیج کے علاقے کولوار ڈنڈار میں سرمچاروں نے وارٹر سپلائی میں قائم آرمی چوکی پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا دو راکٹ چوکی کے اندر گرے انہوں نے مزید کہا کہ رات کے گیارہ بجے سرمچاروں نے مستنگ فوجی کیمپ پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا دونوں حملوں میں پاکستانی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا میجر گوہران بلوچ نے مزید کہا کہ یہ حملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان کے زلہ سوراب میں پاکستان کی جشن آزادی کی مناسبت سے جاری ایک تقریب پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا حملہ سوراب شہر کے گورنمنٹ ہائے سکول میں جاری چودہ اگست کے ایک تقریب پر کی دری اصنا مستنگ شہر میں دوسری دھماکے کی آواز سنی گئی ہے تفصیلات کے مطابق مستنگ میں یہ ایک دن میں دوسرا دھماکہ ہے جس کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی تاہم اب تک دھماکے کی مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئے ہیں واضح رہے گزشتہ روز کو مستنگ میں ہونے والے دھماکہ دستی بم حملے کا تھا جو پاکستان کی جشن آزادی کے سلسلے میں ایک ایسے دکام پر ہوا جہاں پاکستان کے پرچموں کا ایک اسٹرال سجایا گیا تھا اس دھماکے میں پانچ افراد زخمی ہوئے تھے اس دھماکے کی ذمہ داری بلوچ مزہمت تنظیم بلوچ لبرائشن آرمی نے قبول کرتے ہوئے اسے چودہ آگست کی تقریبات پر اپنے حملوں کا تسلسل قرار دیا تھا اور مزید حملوں کی دھمکی دی تھی اسے قبل بیال لے کوئٹا اور ہبچوکی میں چودہ آگست کے مناسبت سے لگائے سٹرالز پر حملے کر چکی ہے یونائٹیڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز صبح گیارہ بچ کر چالیس منٹ پہ ہمارے سرمچاروں نے ذلہ کولو کے علاقے کہان کے قریب سورین قہور پہ واقعے قابض فوج کے چیک پوسٹ پہ بھاری اور خودکار ہتھیاروں سے اس وقت حملہ کیا جب قابض فوج اپنے نامنہاد آزادی کے دن کو منانے کی کسی تقریب کی تیاری میں مصروف تھا حملے میں قابض فوج کو جانے اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تین اگست سال دوہزار بیس کو پرون سے تین نوجوان لا پتہ کیے گئے ہیں جن میں ذرائع کو دو کے بارے میں ہی مکمل معلومات دستیاب ہو سکے ہیں پرون سے تعلق رکھنے والی تین نوجوانوں کو ایف سی کیمپ بلائیا گیا ان میں دو کے بارے میں مصدقہ معلومات ہیں کہ وہ کافی عرصے سے لا پتہ تھے اور انہیں دوبارہ گرفتاری سے محض ایک دن پہلے ایدل ازہا کی رات کو بازیب کیا گیا تھا لیکن تین اگست کو انہیں دوبارہ یہ کہہ کر کیمپ طلب کیا گیا کہ ان کی رہائی کے حوالے سے انہیں کچھ کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے ان میں سے ایک نوجوان حراست میں بھی رابطے میں رہے اور انہوں نے اپنی گرفتاری سے متعلق آگاہی دی چار اگست کو کیمپ سے ہی انہوں نے لا پتہ کیا گیا ہے اب ان میں سے کوئی رابطے میں نہیں تاہم تیسرے نوجوان کا نام معلوم نہیں ہو سکا ہے ان جبری لا پتہ نوجوانوں میں اکرام ولد ماسٹر احمد نئی ماباد پروم کے رہائشی ہیں جنہیں اٹائیس اگست سال دوہزار سترہ کو چھتکان پنجگور سے پاکستانیوں فورسز نے اپنے مقامی سہولتکاروں کی مدد سے اغوا کے بعد لا پتہ کیا تھا انہیں چند دن پہلے یکم اگست کو بازیاب کیا گیا تھا اور تین اگست کو دوبارہ ایف سی کیمپ میں طلب کر کے لا پتہ کیا گیا دوسری نوجوان جن کا نام اور پتہ زہیر ولد قادر بخش سکنے پروم ہیں جنہیں پہلے دفعہ بارہ اپریل سال دوہزار سترہ کو لا پتہ کیا گیا تھا اور انہیں بھی یکم اگست سال دوہزار بیس کی رات ایف سی حکام کی طرف سے رہا کیا گیا اور ایک دن بعد تین اگست کو دوبارہ ایف سی کیمپ بلا کر لا پتہ کیا گیا بلوچستان کے علاقے سنجاوی میں زمین کے تنازے پر فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہوئے ہیں جن کی شناخت سردار سکندر شاہ اور عبدالود شاہ کے نام سے ہوئی ہے اب سنتے ہیں عالمی خبریں خلیل وادلہ سے موصول اطلاعات کے مطابق سندھی عدیب تاج جویو کے بیٹے سارنگ جویو کے بعد ان کے دو بانجے آصف جویو اور مذر جویو کو گزشتہ شب گرپتاری کے بعد لاپتہ کیا گیا ہے وائس پور میسنگ پرسنس آب سندھ کے مطابق گزشتہ شب رات کے دو بجے آصف جویو اور مذر جویو کو دوکری میں واقع ان کے گھر سے پورسز نے گرپتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے یاد رہے اس سے قبل دس اگست دو ازار بیس کو سندھی عدیب تاج جویو کے بیٹے اور سماجی تنظیم سندھ سجاگی پورم کے کورڈینیٹر سارنگ جویو کو بھی جبری گمشدگی کا شکار کیا گیا تھا جو تحال لاپتہ ہیں وائس پور میسنگ پرسنس آب سندھ کے مطابق پاکستانی پورسز نے سندھ میں ظلم و جبر کی انتیا کر دی ہے سندھ بر سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے سینکڑوں کارکنان کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے رینما سارنگ جویو کو بھی گھر سے گرپتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا سارنگ جویو سندھی میسنگ پرسنس اور سندھ کی سیاسی جدوجہت کی ایک مضبوط آواز بنے ہوئے تھے جو سندھ سجاگی پورم کے پلیٹ پارم سے سندھ کے تمام سیاسی اور سماجی مسائل کے لیے اپنی پورامن سیاسی جدوجہت جاری رکھے ہوئے تھے یاد رہے کل وائس پورمیسنگ پرسنس اور سندھ کی جانب سے کراچی پریس کلب سے گورنر آوس تک سارنگ جویو اور جبری گمشدگی کے شکار دیگر سندھی کارکنوں کی بازیابی کے لیے اتجاج کو پولیس نے مختلف مقامات پر روکا کئی جگہوں پر جڑپیں بھی ہوئیں پورسز نے ریلی کو گورنر آوس جانے نہیں دیا اس موقع پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک کاتون آنی گل بلوچ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا آنی گل بلوچ کے مطابق ان کا منگیتر نسیم بلوچ پورسز کے آتوں جبری گمشدگی کا شکار ہے وائس پور میسنگ پرسنس آب سندھ کی جانب سے سارنگ جویو سمیت سندھ کے تمام لاپتہ اپراد کی بازیابی کے لیے سندھگیر اتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تنظیم کے مطابق اس وقت کراچی پریس کلپ کے سامنے اتجاج جاری ہے اگر ان کے لاپتہ کیے گئے کارکنوں کو منظر عام پر لایا نہیں گیا تو اتجاج کو سندھ بر میں وسط دیا جائے گا اپگان اکام نے تالبان کے باقی چار سو قیدیوں کی ریاہی کا عمل شروع کر دیا ہے لیکن صدر اشرف گنی نے قبردار کیا ہے کہ ریاہ ہونے والے یہ قیدی دنیا کے لیے قطرہ ہیں اپگانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید پیسل نے کہا ہے کہ تالبان کے مزید اسی قیدیوں کو جمعرات کو ریاہ کر دیا گیا ہے جاوید پیسل نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ قیدیوں کی ریاہی تالبان کے ساتھ برائے راست مذاکرات اور ملک میں پائیدار جنگ بندی کے اصول کی ایک کڑی ہے تالبان قیدیوں کی ریاہی کا عمل مکمل ہونے کے بعد اپگان حکومت اور تالبان کے درمیان آئندہ چند روز میں قطر کے دارل حکومت دعا میں بینل اپگان مذاکرات شروع ہونے کی توقع کی جاری ہے بھارت کے سابق صدر پرناب مکرجی قومہ میں چلے گئے ہیں اور دو روز قبل ان کے دماغ کی سرجری بھی ہوئی تھی پرناب مکرجی کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آیا تھا پرناب مکرجی سال دوہزار بارہ سے دوہزار سترہ تک بھارت کے صدر رہے تھے دس اگست کو ٹوئٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے پرناب مکرجی کی عالت اب بھی نازک ہے اور وہ مسلسل وینٹی لیٹر سپورٹ پر ہیں بھارتی میڈیا میں موت کی افوائیں بھی گردش کر رہی تھی تہم ایل کانا اور اسپتال کی طرف ان کی تردید کر دی گئی ہے پرناب مکرجی کی بیٹی اور کانگریز لیڈر شرم شیٹا مکرجی نے ٹوئٹ میں بتایا کہ ان کے والد کے بارے میں جو افوائے اڑائی جا رہی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے انہوں نے میڈیا سے گزارش کی ہے کہ وہ انہیں کال نہ کریں شرم شیٹا نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنا موبائل پری رکھنا چاہتی ہیں جس سے انہیں اسپتال سے والد کے صحت سے متعلق جانکاری ملتی رہے پرناب مکرجی کے بیٹے ابیجت مکرجی نے جمعیرات کو کہا کہ ان کے والد ابھی زندہ ہیں اور ان کی موت کی افوائے جھوٹی ہے کرونا سے متاثرہ سابق صدر کی پیر کے روز نئی دلی کے ملٹری اسپتال میں سرجری کی گئی تھی جس کے بعد ان کی آلت نازک بتائی جا رہی ہے بارتی میڈیا نے اسپتال انتظامیہ کے عوالے سے بتایا کہ سابق صدر کی آلت اب بھی نازک ہے اور وہ وینٹی لیٹر سپورٹ پر ہیں پوچ کے ریسرچ اینڈ ریپریل اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سابق صدر جمہوریہ پرناب مکرجی کی آلت میں صبح سے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے وہ کومہ جیسی آلت میں ہیں انہیں وینٹی لیٹر سپورٹ پر رکھا جا رہا ہے سابق بارتی صدر نے انیس سو انتر میں سیاست میں قدم رکھا اور وہ اس سے قبل لکچرار اور صحافی بھی رہے انہوں نے اندوستان کے وزیر کارجہ کے عوضے پر بھی پرائز انجام دیئے دنیا کی کئی ممالک نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے کا قیر مقدم کیا ہے جبکہ پلسطین ایران ترکی اور بعض مضامتی تنظیموں نے اس پر کڑی تنقید کی ہے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جمعیرات کو سپاراتی تعلقات اور پلسطین کے مغربی کنارے کے اسرائیل کے ساتھ انزمام کو روکنے سے متعلق ایک معاہدہ تیہ پایا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جمعیرات کو یہ مشترکہ علامیہ جاری کیا ہے جبکہ متحدہ عرب امارات کے رینماں شیخ زائد النیان نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاؤ کے ساتھ ٹیلی پون کال کے دوران ایک معاہدے پر پہنچے ہیں تاکہ اسرائیل کو مزید پلسطینی علاقے زم کرنے سے روکا جائے انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے بہامی تعلقات کے قیام سمیت مستقبل میں ایک ساتھ چلنے پر بھی اتفاق کیا ہے دوسری جانب پلسطین نے اس معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے دھوکہ قرار دیا ہے پلسطین نے متحدہ عرب امارات سے اپنا ففیر واپس بلانے سمیت عرب لیگ کا انگامی اجلاس طلب کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے ایران نے اس معاہدے کو قطرناک اور ناجائز قرار دیا ہے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی آئی آر این اے کے مطابق ایرانی وزارت کارجا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اقدام شرمناک ہے متحدہ عرب امارات اپنے اقدام کے نتائج کا قطر ذمہ دار ہوگا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اقدام پلسطینیوں کی کمر میں چھرا گھومپنے کے مترادے پہ ترکی کے وزیر کارجا نے کہا ہے کہ پلسطین کے معاملے پر متحدہ عرب امارات کو اسرائیل سے مذاکرات کرنے کا کوئی اکتیار نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کتے کے لوگ متحدہ عرب امارات کا منافقانہ رویہ کبھی نہیں بھولیں گے اور اس عمل پر اسے کبھی معاپ نہیں کریں گے کسی کے ساتھ ہی آج کے نزگیرن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بول ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سیٹ زرمبش ڈاٹ کوم